ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد دانی شیخ ہم موجود ہیں گلشہ نے جیون کو اپٹرک آفزن سوسائیٹنگ کے اندر ہمارا آج کا موضوع ہے سپورٹ کے حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ کرکٹ کو گلشہ نے میمار میں انہوں نے اجارہ گر کیا اور کرکٹ اکیڈمی کے کوج بھی ہیں کاری عمر صاحب آئیں ان سے بات کرتے ہیں آج آپ کو گلشہ نے جیون نے ہائر کیا کرکٹ کے حوالے سے گلشہ نے جیون سپر لیگ آپ اتنا بڑا کرانے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے کہ کتنے ٹیمیں اس میں کے اندر جو حصہ لے رہی ہیں اور کتنے ٹیمیں اس کے اندر کھیلیں گی سب سے پہلے تو میں یہاں پر گلشہ نے جیون کی پوری منیجمنٹ کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے اس اتنے بڑے ٹورنمنٹ کو کرانے کا ذمہ داری مجھے دی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ اور عزیز اس ٹورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ بیس ٹیمیں حصہ لیں گے انشاءاللہ جس میں دس ٹیمیں جو ہوں گی وہ جنئر ہوں گی اور دس ٹیمیں جو ہوں گی وہ سینئر ہوں گی اور جو سینئر ٹیمیں ہیں اس کے اندر پورے پاکستان کے پریئر ان ٹیموں میں حصہ لیں گے اور جنئر کے اندر جو ہے وہ کراچی کے پریئر اس ٹورنمنٹ کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ بہت زبرست ٹورنمنٹ ہوگا انشاءاللہ ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر آپ بہت بڑے بڑے ٹورنمنٹ کراتے رہتے ہیں میمار کے اندر بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑا ٹورنمنٹ کرایا اس کے بعد آپ نے تیسر ٹاؤن کے اندر بھی آپ کی ٹیمیں جو ہے سائیڈے ڈیلی تھی اور بین کرا آپ لوگوں نے اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا ٹورنمنٹ سپر لیگ گلشن جیون سپر لیگ کرانے جا رہے ہیں تو اس کے نئے آپ کے نئے اسپونسر درکار رہے ہیں یا کوئی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں انس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں دانش بھئی آپ کو پتا ہے کہ گلشن میں مار پریمیر لیگ جو ہے وہ بہت بڑی لیگ ہوتی ہے پاکستان میں مشہور ہے اور اسی طریقہ سے یہاں پر اور بھی لیگیں ہیں میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ ہماری گلشن میں مار کی ٹیم ہے شروانی سپورٹس جو پورے پاکستان میں مشہور ہے اس کے آنر ہے ایسن شروانی صاحب وہ ایک تو بہت سپورٹ کرتے ہیں تمام لیگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تمام پلیئروں کو سپورٹ کرتے ہیں اور علاقہ کے پلیئر جو بھی پلیئر تیار ہوتا ہے اس پلیئر کو اپنی ٹیم کا حصہ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ تجربہ کار پلیئر شراز علی ہیں فسکراز کرکٹر ہیں اور کرکٹ کی بڑی نولیج رکھتے ہیں بڑی تجربہ کار ہیں ان کے ٹیم کے اکثر میچوں میں کپتانی کرتے ہیں اور اس نے جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے ٹیپ بول کا نام جو ہے کراچی کا نام روشن کیا ہوا ہے ایک تو ہم ان کو نہیں بھولیں گے اور وہ ہر جگہ پر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک فیاس جتوئی صاحب ہیں جتوئی فیٹر چلاتے ہیں اسی طریقے سے اکرم گبول صاحب ہیں گبول کینگ کے کپتان ہیں اب ہم جی پیل کرانے جا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دن کے بعد جی پیل ہوگا اس کے آنر ہیں اور اسی طریقے سے ٹی پیل ہے رزاق بھئی ہوتے ہیں اس کے اور دنبا گوٹ کے اندر ایک لیگ ہوتی ہے جو ڈی ایس ایل کے نام سے وہ ہمارے دو سقیل بھئی ہیں تو یہ لیگیں جو گڑاب کی سطح پر یہ لیگیں ٹیپ بول کی جو لیگیں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایسی ٹیپ بول کی کرکٹ کہیں نہیں ہے میرا یہ چیلنج ہے اور ان تمام لیگوں کو احسن بھی سپورٹ کرتے ہیں میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور انشاءاللہ عزیز یہاں پر بھی ہم احسن بھئی کو لے کر آئیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے جعفری صاحب ہیں میمار کے جو ہے وہ سپونسر ہیں اور اسی طریقے سے فیاض جدوئی صاحب ہیں اکرم بھئی ہیں اور یہ سارے لوگ انشاءاللہ یہاں پر آئیں گے اور یہاں کرکٹ کو پروموٹ کریں گے دیکھیں گے کرکٹ کو اور ٹیمیں یہاں ڈالیں گے انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو چانی یہ بتائیے ہم آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ کون کون سی ایسی جگہیں جہاں آپ نے ٹورنامنٹ کرائیں اور جہاں آپ کو بہت زیادہ کرانے کے اندر لفت ملا ہو دیکھیں لفت تو ہر جگہ ملا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو پتہ گلچن ممار پریمیر لیگ ہے اور اسی طریقے سے شروانی پریمیر لیگ ہے اور ٹی پی ایل جو ہے وہ ہے تیسر پریمیر لیگ ہے اور جی پی ایل ہے اور اسی طریقے سے جو ہے ڈی ایس ایل ہے یہ ساری لیگیں میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی لیگیں ہیں اور ہر جگہ پر مزہ آئے ہیں اور ہمارے تمام اسپونسر ہر جگہ پر جو ہے سپورٹ کرتے ہیں تو بالکل سب مبارکی کے مستحق ہیں گلچن جیون سپر لیگ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا کس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرف کس لیول پر کرکٹ کو لے کے جائیں گے گلچن جیون کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمام اسپونسر جو ہے وہ میری بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیرت آفرمائے ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ گلچن جیون سپر لیگ اور جب ان کو یہ پتہ چلے گا اس لیگ کو میں کرانے جارہا تو انشاءاللہ بھرپور ان کی سپورٹ ہوگی اور زبرد سپورٹ ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھئے گا آپ یہاں پر میلہ سجنے والا ہے آپ اس میلے کو دیکھئے گا انشاءاللہ یہاں کے لوگوں کو اور ریکلچن جیون کی پوری انتظامی کو یہاں بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ ناظرین یہ ہیں کاری عمر جو کہ کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور میری جو کرکٹ کے شائعکینوں سے اپیل ہے کہ کاری عمر کی اکیڈمی کے اندر آئیں اور کرکٹ سیکھیں اور اپنے ملک شیئر کا نام روشن کریں کیمرہ میں نومان خان کے ساتھ محمد دانی شیخ الزام نیوز کراچی